بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکائک ٹی وی ایک مردہ پھر روڈ شو پہ آپ کو خوشحام دیت کیا سا ہے پہلے تو ہم زمان پارک گئے مگر داخل ہوتے ہی ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ شاید ہم جمہو کشمیر میں پہنچ گئے ہیں جس طرح سے بے دریغ ہو کر آسو گیس کا استعمال کیا جا رہا تھا کیمیکل ووٹر پھینکا جا رہا تھا اور لاتھیاں ڈنڈے برسائے جا رہے تھے ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ کیا چاہتے ہیں ایک طرف جنون ہے اور ایک طرف قانون اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ جنون اور قانون کی یہ جنگ کب تک جاری رہے گی ایک انار کی پھیلانے کی طرف جا رہا ہے یہ سارا کھیل اب ایک بات میری تو سمجھ میں نہیں آتی کہ جبکہ عدالتی حکم یہ ہے کہ اٹھارہ کو عمران خان کو گرفتار کر کے پیشی کے لیے لائے جائے اور آج ہے چودہ کس چیز کی جلدی ہے یہ کام کرنے کی میرے اکت میں دیکھئے اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں آپ چودہ کو یہ کام کر رہے ہیں جو ہر ایک بندے کی سمجھ سے باہر ہے ناظرین اس ملک کے ساتھ اور اس عوام کے ساتھ کیا یہ کھلی زیادتی نہیں ہو رہی ہم کہاں جائیں کس کے گھر جا کے فریاد کریں تو ناظرین وہاں سے آ کر ہم لوگ آئے ہیں لیبرٹی اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جنون والے کیا کہنا چاہتے ہیں اور قانون والے کیا کرنا چاہتے ہیں وقت ہم ایک جنونی اب کیا کہیں ایک یہی لفظ بچا ہے کہ جنونی ہیں یا اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یا اصولوں کی جنگ لڑنے والے ہیں یہ زمان پارک سے آئے ہیں ابھی ذرا ان سے بات کرتے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام شاہد اسماعیل ہے اور میں پی ایچڈی جو ہے ایڈکیشن کا سٹوڈنٹ و پنجاری رسی سے تو میں ایک باشہور شہری کے طور پر ایک پولیٹی کا زیدی کے اندر گیا جو کہ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کہ وہ جیسے پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہے تو کھل کے سپورٹ کر سکتا ہے لیکن جب میں زمان پار گیا تو وہاں مجھے ایک عجب منظر نظر آیا مجھے لگا کہ میں پاکستان نہیں میں کشمیر میں آ گیا ہوں اور میرے سامنے پنجاب پولیس نہیں بلکہ انڈیان آرمی کھڑی ہے پھر مجھے خیال آیا نہیں یہ کشمیر نہیں یہ پلسطین ہے اور میرے سامنے کھڑے ہونے والے یہ اسرائیلی پہنچی ہیں لیکن جب میں نے یہ سوچا اور میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہمارے ہی ہمارے ہی ٹیک ٹیک کے اوپر جو پلنے والے ہمارے ہی جو ملاسمین ہیں وہ ہمیں پہ تشدد کر رہے ہیں کوئی ایسا حربہ نہیں ہے جو خان کے جیالوں کے خلاف نہیں ہے جو ہے وہ برتا گیا اور اس کے میں ایک شیر کہنا چاہوں گا کہ حق بات کہے اور ڈٹ جائے چاہے سر بھی کیوں نہ کٹ جائے جب خون بہے تو دشمن بھی کہے کردار مسلم زندہ ہے کردار مسلم زندہ ہے اس طور پر فتن کے در عمران خان ایک واحد امید ہے یہ نوجوان نسل یہ پوڑے یہ بچے یہ مائے سب جو ہے وہ عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور میرے خیال میں وہ پلسطان کی ایک ویعت آپ یہ بتائیں کہ اگر عمران خان صاحب کو گرستار کر لیا جائے گا تو کیا ہوگا میرے خیال میں یہ ملک کو انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک ازاد جو ہے وہ پرائیم جیٹیک پرائیم نیستہ جو پہلے رہ چکے ان کو گرفتار کیا گیا تو لاہور کے دل شہر کے اندر ایک انارکی پھیلے گی اور اس کی جو زیمہ دار ہوگی وہ پنجات گورنمنٹ ہوگی اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی میک ہوگا کہ اس کو بھی آپ گوش کے نہ کر لینے چاہیے عوام کی زبان آپ کے سامنے ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتے ناظرین اس وقت پاکستان کے موزز شہری موجود ہے ہمارے ساتھ یہ فیملی زمان پارک جانے کی کوشش میں تھی لیکن ناکام ہو کر یہ اس وقت لیبرٹی چکر پہ آ گئے ہیں اور آئیے ان سے بات کرتی ہیں جی اسلام علیکم مالیکم اسلام ہم زمان پارک ہر حالت میں جائیں گے چاہے جتنی بھی رکاوٹے کر لیں گے لیکن ہم وہاں ضرور پہنچیں گے صرف اپنے ملک کے لیے آج اگر نہیں نکلیں گے تو پھر سبھی بھی نہیں کچھ کر سکیں گے پھر کچھ نہیں کر سکیں گے اگر آج ہم نہ نکلیں آپ بتائیے کہ سب کچھ ہو رہا ہے کچھ پسپسد کیا ہے آپ کی ذیان میں آپ کیا سمیشتے ہیں کہ کیا یہ ہونا چاہیے کیا یہ انارکی میں کنائی جا رہی ہے جبکہ اٹھارہ ساریس کو یہ آرڈر تھا کہ گمران خان کو ہر حالت میں چاہے کرتار کر کے لائیں عدارت میں لائے جائیں جبکہ چار دن پہلے یہ کام ہونا شروع ہو گیا آپ کیا جانا کریں دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ ہمارے ملک میں پچھلے کوئی تیس سال سے جو پولیٹیکل کولوریزیشن ہوئی ہے کرنے والے لوگ چاہے وہ بیورکریسی ہو چاہے وہ پولیٹیشن ہو چاہے وہ بیڈیا ہو ان کو امیر سے امیر تر بنا دیا ہے میں بینگ ایسٹوڈنٹ آف منیجمنٹ میں عمران خان کو ایک چینج کیٹریلسٹ مجھتا ہوں جو کہ اس ملک کی پولیٹیکل سوشل اور اکنامک انوارمنٹ میں ایک تبدیلی کا علم بردار ہے اچھا میری پیاری بہنگ یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت سوشا خانہ وغیرہ کی مقدمات ہیں آپ کا کیا خیال ہے ان بارے بس وہ تو سامنے آ گیا نا سوشا خانہ کے جو جو بھی تھا جس مقصد کے لیے وہ اُلٹا پڑ جاتا ہے اور وہ سامنے آ گیا اور وہ سارے بے نکاب ہو گئے جنہوں نے یہ کیا تھا ان کے سامنے ہی آ گیا جو بھی تھا کوئی پیغام دینا چاہیے دیکھیں جی یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا معاورہ ہے کہ لکھ فیور دی بریو اور ایکزیکٹلی یہی چیز خاندہ آپ کے ساتھ ہو رہی ہے ان کے خلاف جتنی کونسپیرسی جتنی مرڈ سلنگنگ جتنی وہ ہوتی ہے وہ ساری اُلٹی ان لوگوں کی اوپر گرتی ہے تو شا خانہ کے ریفرنس ہی کہ آپ دیکھ لیں تو ان کے اوپر انہوں نے دو گھڑیوں کا الزام لگایا ویرہیس پورے کی پوری پولیٹیشن پولیٹیکل ایلیٹ بیوروگریسی سارے ڈاؤن ٹو دی ارس ننگے ہو گئے سو ہمیں نا بیسیکلی یہ موقع ہے کہ ہمیں غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنا ہے اور صحیح کے ساتھ کھڑا ہونے شاید یہ موقع میں دوبارہ زندگی میں نہ ملے مجھے لگتا ہے قوم جاگ اٹھی ہے اور آپ ناظرین اس وقت ایک اور کپل ہمارے ساتھ ہے بلکہ کپل نہیں یہ پوری فیملی ہے کہ جو کہ زمان پارک جانے میں ناکام رہی ہیں آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے آپ آسیف علی تو آپ زمان پارک آن جانے کی کوشش کی دو دفعہ کوشش کی زمان پارک کی نہیں جایا جا رہا سارے رستے بند ہے تو میری بہن آپ یہ بتائیں کہ آپ میٹ جائی کے ساتھ کیوں ہیں میٹ جائی کہ ہمارا وہ لیڈر ہے عمران خان اپنے پاکستان کے لئے نکلی ہوں اپنے بچے کے ساتھ نکلی ہوں اپنے حزبن کے ساتھ نکلی ہوں وہ ایک سچا انسان ہے وہ اس ملک کے لیے بہت بچھ کھا رہا ہے اس لیے ملک کے ساتھ اور میری بہن اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تو آپ کیا کریں گے نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے اور یہ جو جذبہ ہے ہمارا یہ ہماری جو انٹرنل وائپز ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بلا بجا کی نہیں ہے یہ ہم اگر باہر نکلے ہیں تو کسی بجا سے نکلے ہیں یہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ جو ان کے سہولت کار ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ یہ کام کر سکتے ہیں بڑا یہ کام ہوگا نہیں اتنا سان نہیں اگر اتنا سان ہوتا تو اتنی بڑی پولیس کی نفری رینجرز ہیلیکپٹر وارٹر کین شیل یہ چیزیں نہ کرتے ہیں اگر خان کو پکڑنا اتنا سان ہوتا تو ایک ڈالا بھی پولیس کا کافی تھا اگر اتنی بڑی نفری اور اتنی تازار کے ساتھ ریاستی مسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ان لوگوں کے لئے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی جنون ہے جس کو اگر میں ملکی جنون کہوں جس میں ہر بندہ شامل ہے بڑا بچہ جوان شامل ہے آپ لوگ شامل ہیں ملکی جنون اس وقت کیا قانون سے ٹکرا جائے گا یہ آپ نے بہت اچھا سوال کی ہے کائنات کا اصول رہا ہے کہ جنون اور جذبہ اور حقیقت اور سچائی یہ ہمیشہ ظالم سے ٹکرا تی رہی ہے ہمیشہ حکومتوں سے ٹکرا تی رہی ہے اور جیتی ہے وقتی طور پر اگر نہ بھی جیتے دوں کوئی بات نہیں لیکن ultimately جیت جو ہے وہ سچ کی ہوتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اندر سے تہہے دل سے یقین ہے کہ اللہ باگ ہماری میندوں کو ہماری کوشتوں کو اور خان کے نظریے کو خان کی کوشتوں کو رائے گا نہیں جانے دے گا وہ ریزلٹ آئیں گے جیسے قائدہ آزم صاحب نے شروع پیئی تھی پاکستان کی ایک تحریک مومنٹ علامہ فال صاحب کا خواب تھا اس کو پچیس سال لگے تھے ایکسیکیوٹ ہوتے ہوتے لوگوں کے تر شاور جاتے جاتے لوگوں کو ایکٹیویٹ ہوتے چارج ہوتے اس پر ٹائم لگا تھا ڈگیٹ کا تو اسی طرح یہ ٹائم لگنا ہے خان صاحب کو بھی پچیس سال ہو چکے ہیں لیکن لوگوں کو اب سمجھ آنا شروع ہوئی ہے دو سال پہ لے میری بہن آپ آپ جیسی بہنوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتی ہوں میں جیسی پیغام دینا چاہ رہی ہوں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جذبہ اس وقت آسمانوں پہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جو جگہ عمران خان نے لوگوں کے دلوں پہ بنا لی ہے شاید اس کو کوئی نہیں نکال سکتا ناظرین ناظرین اس وقت حقیقت ٹی وی آپ کے لیے حقیقت ٹکانے کے لیے دیکھ لیتیے کن کن مشکل جگہ پہ چڑھا ہوا ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں عوامی جذبہ ایسا ہے کہ بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا آپ بتائیں کہ آپ اس حالات میں خوش ہیں بھائی ہم کھنے خوش ہیں ہم تو چھوڑوں کے پہ پچڑے ہوئے ہمارا اپنے کون سے یہ مقالبہ ہے کہ آج نہیں نکلو گے تو کبھی بھی نہیں نکلو گے نکلو اور اس جب تک سرک دے گا پہلی جالا جب تک یہ اپنے رویہ سدھا نہیں کرتا ہم گروہ پہ نہیں جائیں گے ہم سب تک سرکو پہ رہیں گے جب تک یہ اپنا رویہ سدھا نہیں کرتا ہم اپنے قوم کو یہ پیغام نہیں دیں کہ نکلو سرکو پہ نکلو اور اس جب تک سرکو پہ رہو جب تک یہ سیدھے نہیں ہو جاتے گروہ پہ نہیں جانا ناظرین اس شجبے کو روکنا اب میرا خیال ہے آسان نہیں ہے جہاں تک نظر جاتی ہے طاحت نظر لوگ ہیں اور اندازہ کر لیں کہ یہاں کیا ہونے والا ہے اللہ ہمارے ملک پہ اور اس پیارے وطن پہ کرم خرمائے اس وقت ہم کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان کے خیالات کیا ہیں یہ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے یہ پی ٹی آئی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں یہ اس ملک کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں یہ کیا نام آئے گا آپ تو آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ یہاں پہ نہ آنے کی وجہ بتائیں میں کیوں نہ ہو یہاں پہ توشہ خانہ کیس میں آپ لوگ گرفتار کرنا چاہ رہے ہو ایک جھوٹا مقدمہ آپ لوگ بنا کر اس کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہو سب سے پہلے آپ جونسی ہو مرگی آپ یہاں پہ زندوں کو نہیں بخشتے ہیں ان کو ننگا کر کے آپ لوگ ان کی چار دیوارے کا تکتہ آپ لوگ پامال کرتے ہو پہلے آپ لوگ ان کی گرفتاری کرو نواز شریف کی گرفتاری کرو جو اس کا کہہ دے صرف گڑی چور یہ لوگ کالین چور ہے مرسیڈیز چور ہے بی ایم ڈیو چور ہے ہر طرح سے زیور چور ہے ہر طریقے سے یہ لوگ چور ثابت ہو چکے ہیں آپ کا کہہ نامی جی مہر تنویر مہر صاحب یہ بتائیے کہ جو حالات چل رہے ہیں اب کیا دیکھتے ہیں یہاں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھٹو کو مار کے بھٹو کو شہید کر کے اس ملک کا نظام کا بیڑا گھرک کیا اب پھر ایک دفعہ سیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ کرنے جا رہی ہے اور پاکستان کی طریقہ بلکہ برے سگیر کی طریقہ سب سے جو مقبول ترین لیڈر ہے اس کو گرفتار کر کے اور اس کو دوبارہ سے قاتل لانا عملہ کر کے یہ جو مارنے کا ارادہ ہے یہ انشاءاللہ اب یوت نہیں ہونے دے گی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جن کو یہ برگر پارٹی کہتے تھے صبح سے لے کر آج رات بارہ مجد بچنے کو آگے ہیں پارٹی جو ہے وہ جنگ جنریشن جو ہے یوت جو ہے وہ خان صاحب کا دفاع کر رہی ہے انشاءاللہ بشرت زندگی اگر گرفتار کر بھی لیا خان کو تو ہم چین کی نینج ہونے دیں گے یہ ان کو بتا دیں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں دیکھیں عمران خان ایک وہ لیڈر ہے جس کے لیے پاکستان کی عوام جو ہے جو یوت جو ہے وہ بغیر کہے گر سے نکل آئی ہے ان کو ضرورت نہیں پڑھ رہی کہ ان کے سر پہ کوئی سربراہ ہو یا ان کے سر پہ کوئی ام این ای 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 بیٹھا ہوا ہے ہم کسی ای 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 کے ساتھ نہیں ہیں اچھا آپ کو لگتا نہیں ہے آپ ہی آجیں آجیں آپ کیا نام ہے آپ کا علی رضی صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اٹھارہ تاریخ کا ایک الٹی میٹم تھا جبکہ چودہ کو یہ حالات کر دیئے گئے ہیں اور مزید حالات آگے تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں تو یہ قانون اور جنون کی کوئی جنگ نہیں ہو رہی ظاہر سی بات ہے یہ ایک اچھی جیس نہیں ہے حکومت کے لیے پاکستان آلڈی جس کی ایکانومی اتنی ڈاؤن جا رہی ہے تو ان کو یہ تھوڑا سبق لینا چاہیے کہ ایکانومی اب کرتے ہیں لیکن یہ ایکانومی ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں پاکستان کے پاسپورٹ کی کیا ویلیو رہ گئی ہے ڈی گریٹ ہوتا جارہ پاکستان کا پاسپورٹ جو اس کی ویلیو ہی نہیں رہی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ ہی جن کی اپنی ایک شاپ ہے ایک تاجر ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں زمان پارک کے راستے بند ہیں یہاں پھسے ہوئے ہیں لیکن ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حالات میں کاروباری جو حالات ہیں اس وقت وہ کہاں ہیں جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد بکات ہے اور لیبرٹی میں میرا سٹور ہے ایک تاجر طبقے سے میرا تعلق ہے اور اس وقت میں عمران خان کی سپورٹ میں آیا ہوں اور انشاءاللہ اس ملک کو ہم کسی بیرونی طاقت کے پیرول پر نہیں چھوڑیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کسی بھی حالت میں اکیلے ہیں عمران خان کے ساتھ عوام ہیں اور ایک طرف ادارے ہیں اس وقت ادارے پی ٹی ایم ایک طرف ہے عوام اور عمران خان ایک طرف ہے سچی بات ہے تو آپ کیا کریں گے دیکھیں میں یہاں پہ آکے صرف اپنا اتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں ہم دہشتگرد نہیں ہیں نہ پی ٹی آئی کو جہاں دہشتگردوں کی جماعت ہے جو فوج کے خلاف نارے بازی پہ آجائے آجتا خان صاحب نے روکا ہوا تھا لیکن اب جو کاروبار کا انہوں نے پٹھا بٹھایا ہے پچھلے دس ماہ میں جو تاجر برادری کو اور ملک کو نقصان دیا ہے ہماری ایکانومی کو نقصان دیا ہے اب یہ ناقابل پر داست ہو گیا ناظرین اس وقت آپ جہاں بھی جائیں جس سے بھی بات کریں اس کے یہی الفاظ ہیں اب سمجھ نہیں آتا کہ اس افرہ تفری کا کون ذمہ دار ہے آپ خود دیکھتے ہیں ہم ایک نیوٹرل چینل ہونے کے حوالے سے کسی کو کچھ نہیں کہیں گے سارا فیصلہ آپ کے سامنے ہے اور ہماری امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے وہ صبح طلوح ضرور کرے گا کیمرو مین ٹیم کے ساتھ اپنے میز بان ندیم بارچی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروپ